السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 262 سے سورہ بقرہ چلنگ سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین وہ جو ینفقونا خرچ کرتے ہیں اموالاہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے ہیں ثم پھر لا يتبعونا نہیں وہ پیچھے لاتے ما اس کے جو انفقو انہوں نے خرچ کیا منن احسان کو ولا اور نہ ازن عذیت کو لہم ان کے لئے عجرهم عجر ان کا عند پاس ربهم ان کے رب کے ولا اور نہ خوف کوئی خوف ہوگا علیہم ان پر ولا اور نہ ہم وہ یحزنون وہ غمگین ہوں گے قولن بات معروفن اچھی کہنا و مغفرتن اور معاف کرنا خیرن بہتر ہے من صدقتن اس صدقے سے یتبعوہا پیچھے آئے جس کے اذن کوئی عذیت واللہ اور اللہ غنی بڑا بینیاز ہے حلیم بہت بردبار ہے یا ایوہاللزین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو لا تبتلو نا تم ضائع کرو صدقاتکم اپنے صدقات کو بالمنی سات احسان والعذہ اور عذیت کو کل لذی اس کی طرح جو یونفکو خرچ کرتا ہے مالہو مال اپنا ریاء دکھانے کے لئے اناسی لوگوں کو ولا اور نہیں یؤمنو و ایمان لاتا باللہی اللہ پر والیوم الآخری اور آخری دن پر فمثلہو تو مثال اس کی کا مثلی معنی مثال صفوان چکن پتھر کے ہے علیہ جس پر تراب مٹی ہو فأصوابہو تو پہنچے اسے وابل تیز بارش فتراکہو تو وہ چھوڑ دے اسے سلدن صاف چٹان لا یقدرون نہیں وہ قدرت رکھتے ہوں گے علی شیئن کسی چیز پر نمہ اس میں سے جو قصب انہوں نے کمائی کی اللہ اور اللہ لا یہدی نہیں وہ ہدای دیتا القومہ ان لوگوں کو الكافرین جو کافر ہیں ٹھیک ہے جی تین آیتیں میں نے پڑھائی ہیں اب ان کا خلاصہ دیکھ لیجئے صدقے سے ریلیٹڈ ہیں یہ آیات وہ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں پھر وہ نہیں پیچھے لاتے ان کے جنہوں نے خرچ کیا احسان اور عذیت کو یعنی کہ خرچ کر کے احسان جتانا آئیں گے دوسروں کو عذیت دینا ان کے لئے عجل ہے ان کے رب کے پاس نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمین ہوں گے قولم معروف بات اچھی کہنا اور معاف کرنا بہتر ہے اس صدقے سے یہ پیچھے ہے جس کے کوئی عذیت یعنی کہ آپ نے کسی غریب کو صدقہ دیا اور اس کے بعد اس کو جتا بھی دیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے صدقے سے بہتر ہے کہ تم کسی کو کوئی اچھی بات سکھاؤ یا پھر معاف کر دو ٹھیک ہے اور اللہ بڑا بے نیاز ہے بہت بردبار ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم زائع کرو اپنے صدقات کو ساتھ احسان اور عذیت کے اب ایمان والوں کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم صدقوں کو زائع نہ کرو عذیت دیکھ اور احسان جتا کے اس کی طرح جو خرچ کرتا ہے مال اپنا دکھانے کے لئے لوگوں کو اور نہیں وہ ایمان لاتا اللہ پر اور آخر دن پر یعنی کہ ریاکاری ہے اس کے دل میں دکھاوے کا صدقہ ہے تو مثال اس کی معاند تو مثال اس کی معاند مثال چکنے پتھر کے ہے یعنی کہ ایک پتھر ہے وہ چکنہ ہے جس پر مٹی ہو ٹھیک ہے تو پہنچے اسے تیز بارش تو وہ چھوڑ دے اسے اور چھوڑ کے وہ مٹی صاف ہو جائے اور پیچھے صاف چٹان رہ جائے نہیں وہ قدر رکھتے ہوں گے کسی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی یعنی کہ صدقہ ان کا اس طریقے سے اڑ جائے گا اگر کوئی انسان اس کے ساتھ احسان اور عذیت جتا لے ٹھیک ہے جی چلیں جی اب ان آیات کی ہم تلاوت دیکھ لیتے ہیں الَّذینَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُسْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَا لَهُمْ أَجُرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ قَوْلٌ مَعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَا وَاللَّهُ غَنِيٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ رِآَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ سَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِلْ قَوْمَ الْكَافِرِينَ سُوَانَكَ اللَّوَ بِحَمْدِكَ أَشْحَدُ اللَّهِ لَا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُبُوا إِلَيْكَ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته